تو ریو اولمپک کے چوتھے دن بھارت کے لیے کئی اچھی خبر آئے سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارتی پورو شاکیٹ ٹیم کی ہی کرنے جا رہے ہیں ٹیم نے پول بی کے اپنے تیسرے مقابلے میں آرجنٹینہ کو دو ایک سے ہرا دیا اور اس جیت کے ساتھ ہی چھتیس سال بعد بھارتی ٹیم نے اولمپک کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ قریب قریب پکی کر ہی لی ہے چھے پوائنٹس کے ساتھ پول بھی میں بھارت دوسرے نمبر پر اب پہنچ گیا ہے بھارت کا اگلا مقابلہ اب نیدر لینڈ سے ہوگا گیارہ اگس کو تو بھارتی پورو شاکیٹ ٹیم کا یہ بہترین پردرشن رہا آرجنٹینہ کو ہرا کر پدک کی اور ایک قدم انہوں نے اور بڑھا لیا اب جو اگلا مقابلہ ہوگا وہ نیدر لینڈ سے ہوگا گیارہ اگس کو گروبی کے ایک اہم مقابلے میں بھارت نے ارجنٹینہ کو دو ایک سے ہرا کر ریو اولمپک میں اپنی دوسری جیت ڈرچ کی ارجنٹینہ پر جیت کے ساتھ ہی بھارتی پورو شاکی ٹیم نے ریو اولمپک میں کوارٹر فائنل کا ٹکٹ قریب قریب پکا کر لیا ہے اگر ایسا ہوا تو 1980 کے بعد پہلی بار بھارتی ٹیم پلے آف مقابلوں میں کھیلتی نظر آئے گی اولمپک ہاککی سنٹر کے نیلے ٹرف پر کھیلے گئے اس مقابلے میں بھارت نے شروعات سے ہی آکرامک کھیل دکھایا پہلے آف کے آٹھوے منٹ میں چنگلین سانہ کانگو جام نے بھارت کی اور سے پہلا گول کا ٹیم کو بڑت دلا دی ارجنٹینہ نے پلٹوار کی کوشش کی لیکن کپتان اور گول کیپار شریجیش نے شاندار بچاؤ کرتے ہوئے گول کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا گول کیپر کا کام مشکل سمیے میں ٹیم کو نیا جیون دینا ہوتا ہے آپ مشکل پرستیتھیوں سے ٹیم کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں گول نہیں ہونے دینا میرا پہلا کام تھا پہلے ہف میں بڑت کے باوجود بھارتی ٹیم نے ارجنٹینہ کو ہاوی ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا دوسرے کارٹر میں بھی بھارتی ٹیم نے ایک شونیے کی بڑت قائم رکھی تیسرے کارٹر کے پیدسوے منٹ میں بھارت کی اور سے کوتھا جیت سنگھ نے دوسرا گول کر ٹیم کی بڑت کو دو شونیے کر دیا لگاتار دباؤ میں کھیل رہی ارجنٹینہ کی ٹیم نے چوتھے کارٹر میں رن نیتی بدلی اور 49 منٹ میں گنزالوں نے ایک گول کر مقابلے میں واپسی کی کوشش کی اس کے بعد بھارتی ٹیم نے کوئی گلتی نہیں کی اور مقابلے کو دو ایک سے اپنے نام کر دیا میچ کے آخری پندرہ منٹ کافی مشکل تھے ارجنٹینہ کے لیے بھی یہ کرو یا مرو کا سمیہ تھا ہم نے ایک گول بھی گھایا پر ٹیم نے کل ملا کر شاندار پردرشن کیا آخری کے کچھ منٹوں کے دوران ہم نے بہت چلاکی سے کھیلا ہم نے بال کو لگاتار ارجنٹینہ کے ہاف میں بنائے رکھا ہم ان پر دباؤ بنائے رکھنے میں کامیاب رہنے کے ساتھ ہی بال کو بھی اپنے قبضے میں رکھنے میں سفل رہے اس میچ میں جیت کے ساتھ ہی پول بی میں چھے انکوں کے ساتھ بھارتی ٹیم دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے ارجنٹینہ کے خلاف دو ہزار نو کے بعد بھارت کی یہ پہلی جیت ہے دو ہزار سڈنی اولمپک کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اولمپک میں بھارتی ٹیم نے دو مقابلے جیتے ہیں بھارتی ٹیم کو اپنے دوسرے اہم مقابلے میں موجودہ اولمپک چیمپئن جرمنی سے آخری کے تین سیکنڈ مہار ملی تھی لہٰذا بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہر حال میں جیت درج کرنی ضروری تھی اب بھارت کا آگلا مقابلہ گروہر کو نیدر لینڈز کے ساتھ ہوگا بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 تو یہ تو ہم نے چوتھے دن کے آپ کو ساری تصویر دکھائی اور اب ہم آج کے ایونس کے بات کرنے جا رہے ہیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تصویر کیسے ہونے جا رہے ہیں ری اولمپک میں آج ایک بار پھر پسٹل گنگ جیتو رائے ایکشن میں ہوگے دس میٹر پسٹل ایونٹ میں آٹھوے نمبر پر رہنے والے جیتو رائے کا آج مقابلہ پچاس میٹر پسٹل میں ہوگا جیتو کے اس ایونٹ کا کوالیفیکیشن راؤن شام ساڑھے پانچ بجے سے شروع ہوگا اور وہیں چالیس سال کے بھارتی نشانے باس پرکاش ننجاپا بھی شوٹنگ کے دس میٹر پسٹل ایونٹ میں حصہ لیں گے ننجاپا کا یہ پہلا اولمپک ہے تیرندازی میں آج بھارت کی سٹار تیرنداز دپکا کماری میڈل پر نشانہ لگائیں گے ومن انڈیویٹویل ایونٹ میں دپکا کماری اور بھارت کی بومبائیلا دیوی داویداری پیش کریں گی اور اس ایونٹ کا راؤنڈ آف 64 شام 6 بجے سے شروع ہوگا تو کل تو پروش ہاکی ٹیم نے بہترین پروڈرشن کی آرڈنٹینہ کو ہرائیا لیکن آج کی بات کریں تو بھارتی مہلا ہاکی ٹیم کا بھی آج ایک بڑا مقابلہ ہے آسٹریلیا کے خلاف بھارت کا میچ شام 6.30 سات بجے کھیلا جائے گا وہیں باکسنگ کی بات کریں تو باکسنگ کے مقابلے میں منوج کمار باکسر کا پہلا مقابلہ دیر رات پہنے تین بجے ہوگا ایول ڈاس پیتروسکاس سے بھڑیں گے منوج اور یہ مقابلہ ہوگا 64 کلوگرام کیاٹیگری میں وہیں اس کے علاوہ 24 سال کے افتار سنگھ آج ریو اولمپک میں جورو مقابلوں کے کوالیفائن گراؤن میں ڈبھے کلوگرام کیاٹیگری میں اپنی دعویداری پیش کریں گے 2004 کے بعد اولمپک کے لئے کوالیفائی کرنے والے افتار سنگھ اکیلے ایسے بھارتی اکھی لاری ہیں اس کے علاوہ باکسنگ کے بعد اگر بات کریں ہم ٹینس کی تو بھارت کی سانیا مرزا اور روہن بوپنا میٹس ڈابلز میں آج اپنی چنوٹی پیش کریں گے اور اس جوڑی کو ریو میں چوتھی وریعتہ دی گئی ہے پہلے دور کے مقابلے میں یہ دونوں ہی آسٹریلیا جوڑی سامانتاز ٹوسر اور جان پیرز کے خلاف میدان پر اُتریں گے تو یہ آج کے ہم ایوینٹس آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح کی تصویر رہ سکتی ہے اور چلیے اب ہم روک کرتے ہیں سیدھا ہمارے ریپورٹر کا گتی کا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں تمام اپ ڈیٹس لے کر گتی کا آج کے ایوینٹس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن جو کل کی تصویر تھی وہ بھی دلچسپ رہی تھی حالانکہ ملیج ملا جولا ہی رہا باکسنگ کی بات کریں پورشہو کی ٹیم کی بات کریں ترندازی کی بات کریں تو ان تینوں میں بھارت کے لیے اچھا رہا دن لیکن کچھ جگہ نراشہ بھی ہاتھ لگی آج کی اگر بات کریں تو کیا کہا جائے امید جیتو رائے سے ترندازی میں زیادہ دکھ رہی ہے جی بلکل شلپی اگر ہم اولمپک کے بات کریں تو ایک تصویر اولمپک چل رہا ہے ریوڈی زنیریوں میں اور پہلے کے کچھ دنوں میں نراشہ ہاتھ لگی تھی لیکن کل کا دن بھارتیوں کے لیے لکھی رہا کیونکہ ہر چیز میں ہم آگے بڑے ارجنٹنا کے ساتھ بھارت کی جیت ہوئی آنٹنوداز نے اچھا پرفارم کیا اس کے دو جیت انہوں نے حاصل کی نیپال اور کیوبا کے خلاف اور اگر ہم آج کے بات کریں تو وہ منوبل کافی بڑھ گیا ہے منٹل سٹیٹس جو کہہ سکتے ہیں پلکھے لاریوں کا وہ کافی ہائی ہو گیا اور آج سب اسی اچھے پرفارم امید کی جاری ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے آج جو کئی سارے ایونٹ ہیں آج دیراندازی ہے شوٹنگ ہے وومن ہاکی ہے باکسنگ ہے جوڈو ہے یہ ساری ایونٹ آج ہیں تو آج امید سب سے زیادہ جو امید ہے وہ جیتو رائے سے ہے جیتو رائے جیسا کہ بتایا آپ نے پہلے جو ٹیڈ میٹرز ائر پسٹل ہوئی تھی اس میں وہ آٹھ پہ پوزیشن پہ رہے تھے لیکن آج ان کا پسند دیدہ پچاس میٹر ائر پسٹل ایونٹ ہے تو امید کی جاری ہے کہ جیتو رائے اس میں بہترین پرفارم کریں گے کیونکہ اس کے پہلے کی اگر ہم بات کریں اس کے پہلے کا ان کا کریئر دیکھیں تو دو ہزار چودہ ان کے لئے کافی لکھی رہا تھا دو ہزار چودہ میں وشوہ چیمپینشپ میں وہ 50 میٹرز میں انہیں رجت ملے تھی اس کے علاوہ راشمنڈل کھیلوں میں اور ایشیای چیمپینشپ میں وہ گولڈ میڈلس رہے تھے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ آج جو 50 میٹرز ایئر ایونٹ ایئر پسٹل ایونٹ ہے اس میں جیتو رائے سے کافی امیدیں ہیں اس کے علاوہ پرکاش نانجاپا جو کہ چالیس سال کے ہیں اور اس پر اپنا ڈیبیوٹ اولمپک میں گئے ہیں تو ان سے بھی کافی امیدیں ہیں اور شلپین میں بتا دوں کہ اس پر ڈاکٹر سنیتا گودارا جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو کہ میراتن رنر رہی ہیں اور ان سب کی جانکاری ان سے زیادہ بیٹر وہ بتائیں گی تو سیدھا ان سے بات کرتے ہیں سنیتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کل کے اگر ہم ایونٹ دیکھیں تو ارجنڈنا کے خلاف بھارت کی شاندار جیت ہوئی تھی اور اسی منوبل کے ساتھ ایک اتصحہ کے ساتھ آج دوبارہ سے کھلاڑی میدان میں اتر رہے ہیں اور آج جیتو روئے ہیں جن سے سب سے زیادہ امید ہیں کیونکہ 50 میٹر پسٹل ایونٹ میں ہیں اور پہلے کاؤن کا ٹراک ریکارڈ دیکھیں تو 50 میٹر میں اکثر انہوں نے میڈل جیتا ہے تو آج کے 50 میٹر ایونٹ میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں جیتو روئے سے دیکھیں اس میں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے کیونکہ اس میں وہ میڈل لاتے رہے ہیں اور کیونکہ ان کا پچھلا والا ایونٹ سہی نہیں رہا تو اس سمیں وہ اور زیادہ دمخم سے کریں گے کانفیڈنٹ تو پکا رہیں گے ہی رہیں گے میڈل بینر ہیں اس کی ایونٹ کے اور جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا فیوریٹ ایونٹ ہے پسندیدہ ایونٹ ہے تو بہت اچھا پردرشن کریں گے اور جب کھلاڑی اولمپیک لیول پر پردرشن کرتا ہے تو اس کے لیے ناو اور نیور ہوتا ہے آج نہیں تو کبھی نہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہتر کرنا ہی کرنا ہے اب دن کیسا نکلتا ہے جب کل دن اچھا نکلائے تو آج تو اور بھی اچھا نکلنا چاہیے جہاں تک ہماری ہاکی ٹیم کی بات ہے ہاکی ٹیم نے ایک چیمپین ٹیم کو ہرا کر بہت زیادہ اتزاہیت کیا ہے دوسرے کھلاڑیوں کو ہماری دیپا کرما کر نے جو کچھ دکھایا ہے جمناسٹک میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کھلاڑی کس بیک گراؤن سے آتے ہیں اور اس کے بعد اتنا اچھا پردرشن کر رہے ہیں تو سب کے اندر وہ للک تو ہے ہی میڈل جیتنے کی اور اپنا بہتر پردرشن کرنے کی سب سے زیادہ للک ہے آپ نے ہاکی کی بات کی تو میں درشکوں کو بتا دوں کہ اگر ہم کل کے میچ کی بات کریں جو ارجنٹینہ کے ساتھ بھارت کا میچ تھا اور ہمیشہ انڈین جتنے بھی ہاکی لورز ہیں ان کو یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ لاسٹ کورٹر میں کہیں لڑکھڑا نہ جائے ٹیم تو کل بھی پہلے تین کورٹرز میں انڈیا نے زبردست پرفارم کیا دو گول بنائے لیکن لاسٹ کورٹر میں 49 منٹ میں ارجنٹینہ نے ایک گول دھاگ دیا تو اس کے بعد سے اور جو لاسٹ کا 15 منٹ تھا 15 نہیں جو سات آٹھ منٹ رہ گئے تھے ماچ کے اس میں ایک ٹینشن سی بنی ہوئی تھی کیونکہ بھارت پورے دیفنسیو موڈ میں آ گئی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ دیفنسیو موڈ میں آنا ان کا ایک ٹیکنیک تھا ان کی پلاننگ تھی کہ وہ دیفنسیو رہیں گے انہوں نے تیاری بہت اچھی کی ہے تو لاسٹ میں جو پرابلم داتی ہیں وہ تب آتی ہیں جب ٹیم میں انڈورنس کی کمی ہوتی ہے یا انہوں نے پریکٹس میں اپنے انڈورنس پر کام نہ کیا ہو لیکن اس بار کیونکہ وہ لوگ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ گئے ہیں اور ان کو یہ کانفیڈنس تھا انہوں نے انڈورنس پر بہت کام کیا ہوگا تو لاسٹ میں کم ہونے کا تو کوئی سوالی نہیں اٹھتا اور دونوں منیپوری نے جو کر دکھایا ہے دوسرا گول کیپر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور جیسا کہ گول کیپر کہہ بھی رہتے کہ مجھے بس یہ کام کرنا تھا کہ میں گول بچاتا رہا ہوں جس سے کی جو ٹیم ہے وہ ساہیت رہے کیونکہ اگر ٹیم بہت اچھا بھی کھیل رہی ہوگی اور گول کیپر اگر گول نہیں بچا پائے گا تو بھی بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو سب نے مل کر یہ ریل ٹیم گیم جو ہے وہ دکھا کے اور جیت حاصل کی گیتکا سنیتا جی سے یہ پوچھے کہ پورش ہوتی ٹیم نے کل جو بہترین پردرشن کیا ہے اور آج ملہ ہوتی ٹیم جو وہ اپنا پردرشن دکھائیں گی تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے موٹیویشن بھی بلے گا ان کو کھیلنے کے لئے کیونکہ ان کے لئے بھی جو آج کا مقابلہ مانا جا رہا ہے بہت ہی اہم ہے جی بلکل شلپی سنیتا جی سے جانتے ہیں سنیتا جی پہلے کل پورش ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو اب تک تین ماچز میں اسے دو ماچ جیت چکی ہے پورش ٹیم وہیں مہلاؤں ٹیم کی بات کریں چھتیس سال بعد وہ اس بار اولمپک میں گئی ہوں اور وہیں انہوں نے شاندار پردرشن کہہ سکتے ہیں کیا ہے کیونکہ جاپان کے ساتھ ڈراؤ کیا اس کے بعد برٹین کے ساتھ وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائی آج ان کا ماچ آسٹریلیا کے ساتھ ہے تو کتنی امید ہے منوبل ہائی انتوسیازم کے ساتھ کھیلیں گی ایک جیتی ہیں ایک میں لوس کیا ہے اور ہمارے کھلاڑیوں میں ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ لوس نہیں کرتے ہیں آپ لرن کرتے ہیں تو انہیں ضرور جو انہوں نے جو گیم لوس کیا ہے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اور اب پھر باری ہے جیتنے کی کیونکہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ایک جیتے ایک ہارے تو اس کے بعد جیت حاصل کرنی کرنی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت سٹرونگ ٹیم کے ساتھ میں آج کھیلنا ہے اور ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے کل کیا گلتی کی تھی جس ٹیم میں انہوں نے لوس کیا ہے تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کپٹن ہے وہ ینگ ہے اور اس نے بہت اچھے سے کہا تھا ہمیں فائنل میں پہنچنا ہی ہیں مطلب وہ یہاں سے ایک ایم بنا کے گئی ہیں فائنل میں پہنچنے کا مطلب میڈل بھی ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو تو جب یہ ایک من بنا کے گئی ہیں اور سب کا مورال ہائی ہے ان کی من ٹیم اچھا کر رہی ہے تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں پھر وہی بات آ جائے گی کہ آج نہیں تو آج جو کرنا ہے آج کرنا ہے اور now اور never تو یہ سب میں رہتا ہے اچھا سوشیلا جو کیا کپٹان ہے اس کے اگر گول کیپر سبیتہ کی بات کروں تو ان پہ کتنے ذمہ داری ہوگی آج کے ناچ کی گول کیپر پہ تو پوری ذمہ داری ہوتی ہے جتنے گول بچائے گی اتنا سیف رہے گی ٹیم اور جو کیپٹن ہے جب بھی میں اس کو سنتی ہوں وہ بہت ہی سرالتہ سے کہتی ہے کہ میں چھوٹی ہوں میری سینئرز ہیں لیکن ہم سب ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں تو مطلب اس کے اندر وہ بہت سی پنا نہیں ہے اور سب کورڈینیشن سے کام کرتے ہیں وہ یہ بات ایڈمیٹ کرتی ہے کہ میں ینگ ہوں لیکن میں ٹیم میں کام کر رہی ہوں اور گول کیپر پہ تو کھیل گیا تو ٹیم کا اتصال ہمیشہ بنا رہتا ہے شرمیتو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ہاکی کیونکہ ٹیم گیم ہے تو جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ گول کیپر ہو کپتان ہو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ساتھ آگے بڑھ کر گول سیف کرنا ہو ڈیفنسیف کھیلنا ہو یا گول کرنے ہو یا پینالٹی شوٹ لینا ہو ہر کچھ ہر پلیئرز کی ذمہ داری ہوتی ہے اور امید کی جاری ہے کہ اپنے من کاؤنٹر پارٹس کو دیکھ کے من ہاکی ٹیم کو دیکھ کر کے مہیلاؤں کی بھی منوبل بہت بڑھ گیا ہے ان کا بھی اور وہ بھی اچھا پرفارم کریں گی اور اسٹریلیا جو کی اچھی ٹیم ہے ان کے ساتھ انڈین وومن ہاکی ٹیم اچھا پرفارم کریں گی اور اس کے علاوہ شلپی اگر ہم آج کے باقی ایونس کی بات کریں تو ہاکی اور شوٹنگ کے علاوہ تیر اندازی ہے جس میں دپکا کماری اور بومبیال دیوی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ باکسنگ ہے جس میں مکیش کمار بھاگ لے رہے ہیں مکیش کمار کے بارے میں بتا دوں کہ منوش کمار کے بارے میں بتا دوں کہ منوش کمار نے جو دوہزار دس میں ڈلی میں راش وندل کھیل ہوئے تھے اس میں لائٹ ویٹ لفٹنگ میں ان کو گولڈ میڈل ملا تھا تو اسی انتھوسیازم کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے اور ایک اور جو کی بہت امپورٹنٹ میچ ہے آج وہ ہے ٹینس کا مکس ڈبل ٹینس جس میں سانیا مرزا اور روحن بھوپنا پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کا میچ بھی آسٹریلیا کے خلاف اسٹوئرز اور اسٹوئرز کے خلاف وہ میچ لڑنگے آسٹریلیا کو اور اگر ہم اولمپک کے بات کریں تو چوتھی وریعتہ پہ رکھی گئی ہے سانیا مرزا کے مکس ڈبل کی ٹیم کو اور آج کے میچ میں اگر وہ اس میچ کو جو بھی کنٹری جیتی ہے اس کے ساتھ ان کا کارٹر فائنل میں میچ ہوگا تو بہت اہمیت رکھتا ہے آج کا میچ سانیا مرزا جو کی ایک نمبر پر ہیں روحن بھوپنا جو کی پندرہوے نمبر پر ہیں دونوں مل کر آج کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس کے پہلے میں بتا دو کی چھے جون کو ایک میچ ہوا تھا جس میں یہ دونوں پلیئرز ٹپ ٹین رانکنگ میں رہے تھے تب ہی ان کا سیلیکشن اولمپک کے لیے ہوا تھا تو آج کیسا پرفارم کرنے والے ہیں ایک اتلیٹ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں سانیا مرزا کو اور روحن بھوپنا کو تو ہم لے مین کے علاوہ ایک اتلیٹ کیسے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوچنا ہے سنیزا جی سے جانتے ہیں جیسے ہی سنتے ہیں کہ سانیا کھیل رہی ہے تو سانیا نمبر بان ہے تو گلتی کر نہیں سکتی دوسرا وہ مکس ڈبل میں اس کا کافی اچھا پردرشن رہا ہے شروع سے تو مکس ڈبل میں وہ اچھا کرے گی بھوپنا کو بھی اس سے بہت بڑا کونفیڈنس ملتا ہے کہ سانیا اس کی پارٹنر ہے تو یہ لوگ مکس ڈبل میں اچھا کرنے والے ہیں اور دوسرا تو جب ایسے مکس ڈبل گیم ہوتے ہیں تو وہ تو گراؤن پر ہی پتا سلتا ہے کہ کون کتنا اچھا کر رہا ہے لیکن فوت نمبر پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو آشا تو یہی ہے کہ یہ اچھا کھیلے اور سانیا نے جیسے ابھی تک اپنا پردرشن دکھایا ہے جیتی ہوئی آئی ہے ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی کر کے دیکھیں بلکل گتی کا امید ابھی یہی ہے کیونکہ جس طرح سے چوتھا دن رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ ہم امید ہم کر رہے ہیں کہ آج جو پاچوہ دن ہے وہ اور بھی زیادہ بہترین ہو ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بہت ہی اچھی خبر لائی ہے چلی بہت بہت شکرہ آپ کا یہ تمام جانکاری ہم تک پہچانے کے لیے سنیتا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں ریو اور ملواتے ہیں جوڑوں کے کھلاڑی افتار سنگھ سے جن سے بات کیا ہمارے سواد آتا عادیتی تیاغینیں جانتے ہیں کیسے ہیں ان کی آج کی تیاریاں ہمارے ساتھ ایک ایسا کھلاڑی ہے اپنے ایونٹ میں امید سے بہتر کیا ہے لیکن آپ نے بہت زیادہ ان کا نام نہیں سنا ہوگا ہمارے ساتھ جوڑوں میں ورلڈ چیمپئن کے خلاف قسمت آزمانے کے لیے جا رہے ہیں افتار سنگھ ہے اور ساتھ ہی ان کے کوچ اشپال سنگھ جی بھی ہیں افتار سب سے پہلے ورلڈ چیمپئن کے خلاف آپ کھلے والے کتنا پریشور آپ پر نہیں دیکھو یہ تو کوئی میٹر نہیں کرتا ورلڈ چیمپئن ہے یا کون ہے یہاں پہ ہم اپنے 100% کرنے آ رہے ہیں آ رکھیں ہیں تو یہی سوچ کے کھلیں گے کہ اپنے اچھے سے اچھا دینا ہے اور ہم جیسے سوچ رہے جیسے ٹرینی ہوئی ہے تو وہ اپنے اچھے ہی کریں گے اور یہاں پہ اولمپنگ میں یہ سب چیزیں میرے حساب سے کچھ میٹر نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک ہی ورڈ چیمپئن اور ہر ایک ہی اولمپنگ بننے آیا ہے اولمپنگ تو ویسے بھی سٹیج ہے نیا چیمپئن بننے کے اور امیدوں پر کھرا اترنے کے بلکل بلکل یہی بات ہوتی ہے تو پھر ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا اچھا کھیلیں گے اور مند میں کیا سوچ کے جا رہے ہیں ہم پورا 100% اچھا کرنے جا رہے ہیں اور اچھے کر کے ہیں اب انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ میٹر نہیں کرتا آپ کس کے خلاف کھل رہے ہیں اگر اگر انہی کی بات کو آگے لے کے جاؤں تو سرینہ ویلیمز اور ویلیمز سسٹرز بلکی ویلیمز اور سرینہ دو نو ڈبلز میں آر گئی ڈکوویچ ہار گئے تو چیمپئن ہونا میٹر نہیں کرتا ہے آپ کیسا کمپیٹ کرتے ہیں کیسا کھلتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں آپ نے کس طریقے سے انہیں ترین کیا رہے ہیں اس بڑے مقابلے کے جتنے بھی لوگ یہاں کوالیفائی کر کے آتے ہیں آمیٹ ٹاکنگ بارڈ وائلڈ کارڈ جتنے بھی لوگ یہاں کوالیفائی کر کے آتے ہیں ان کو ان کی فیڈریشن اور آئیو سی انہی لوگوں کو ایک منڈیٹ کرتے ہیں جن لوگوں سے ان کو امید ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں وہی لوگ کوالیفائی کی جاتے ہیں تو کوالیفائی لوگوں میں سب ہی برابر ہیں ہمارے ایوینٹ میں بھی کل اس کا تو ٹونٹی سکھ سیون رینکنگ ہے اس کا ٹونٹی نائنٹھ رینک تھا اس نے کل گول جیتا ہے سکسٹے سکس کے جیس میں اس پرامیٹ لی آہ ایک آج کل ہی شام کو برازیر کی ایک لڑکی نے گول جیتا ہے وہ یہاں پر ریو سے ہی ہے اور وہ ایک سلم میں رہنے واہی لڑکی ہے تو ہم یہاں نیگٹیو اور ہم نے پیچھلے تین سال میں کبھی نیگٹیو سوچا ہی نہیں ہے جب تک وہ نہیں مل جائے گا ہم لگے رہے ہیں اسی کی سوچ کے ساتھ یہاں ہیں ہاں یہ جرور سوچتی کہ ہم ورلڈ چیمپنز سے کوارٹر فائنل میں ملے تاکہ میڈل کے لئے چانس رہے لیکن اب وہ نہیں ہیں تو ہم فرس راون میں بھی ریڈی تھے سیکنڈ میں آگے تو ہمیں سیکنڈ راون میں ملے ہم پوری ہنڈر پرسنٹ جان لگائیں گے اسی کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں آپ بہت اچھی باتیں کریں آپ سے بات کر کے مجھے خود بہت پوزیٹیو انرجی مل بھی ہے لیکن چالنج کتنا بڑا ہے آپ کے لئے کیا کس طریقی کے ایریاز ہیں کونسے ایریاز ہیں جن پر آپ کو دھیان دینا ہوگا ان کے خلاف یہاں پہ تو ہر ایک اچھا ہے ہر ایک چیز پہ دھیان دینا پڑے گا اور جیسے ہم نے ٹرینی بھی کی ہے ابھی تو ٹرینی کے حساب سے ہم نے ہر ایک اپنے حساب چکتے ہم پورا پرپیئر ہو چکے ہیں کہ وہ ایسے کریں گے تو یہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہر بار ایک نئے ٹائمنگ ہوتی ہے انسان میں کبھی کیا یہ ساری چیزیں ٹائم پر ڈیپنڈ ہوتی ہیں تو اس حساب سے جیسے ہم نے اپنے حساب سے تو پورا کر لیا ہے پاکہ دیکھو کیا تھا وہ کالپا تچھ لی جائے گا تو یہ تھے افتار سنگھ جڑوں میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں ورلڈ شیمپئن کے خلاف لیکن حوصلہ منوبل بہت اونچا اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیسٹ دیکھ کر رہیں گے